دنیا کی باعثر اور نامور شخصیات سمیت بارہ سو سے زائد مہمان بھارت کی ریاست گجرات پہنچے فیس بک کے بانی مارک زکربرگ، ایکس کے مالک ایلون مسک اور مائکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس بھی شامل تھے جبکہ گلوکارا ریانہ نے انانتم بانی کی شادی سے پہلے کی اس تقریب میں پرفارم بھی کیا جس کے لیے 66 سے 89 کروڑ بھارتی روپے انہوں نے اس چیز کا معافضہ لیا ہے رادکہ مرچنٹ، مشہور کاروباری شخص ورین اے مرچنٹ اور شائلہ ورین مرچنٹ کی بیٹی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکیش امبانی اتنے امیر کیسے ہوئے ویل سی پاڈکاس فیڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ خاک سار آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایشیا کے امیر ترین شخص، بھارتی بزنس ٹائکون، مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی کی تقریبات کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا یکم سے تین مارچ تک جاری رہنے والی تقریبات میں دنیا کی باعثر اور نامور شخصیات سمیت بارہ سو سے زائد مہمان بھارت کی ریاست گجرات پہنچے مکیش امبانی کی جانب سے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے کی تقریب میں فیس بک کے بانی مارک زکربرگ، ایکس کے مالک ایلون مسک اور مایکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس بھی شامل تھے تفصیل میں جانے سے قبل مکیش امبانی سے متعلق مختصر سی جانکاری حاصل کر لیتے ہیں مکیش امبانی انیس اپریل انیس سو ستاون کو یمن کے دارالحکومت ادن میں دھیروبائی امبانی اور کوکی بین امبانی کے گھر پیدا ہوئے مکیش امبانی بھارت کے مشہور و معروف ربط کمپنی ریلائنس انڈسٹریز کے مالک ہیں ریلائنس انڈسٹریز جس کی بنیاد ان کے والد نے انیس سو چھاسٹھ میں رکھی تھی ایک بہت بڑا گروپ ہے جو ریفائننگ اور ریٹیل سے لے کر مالیاتی خدمات اور ٹیلیکوم تک تمام شعبوں میں کام کرتا ہے فوبز کے مطابق چھاسٹھ سالہ مکیش امبانی اس وقت دنیا کے دسویں امیر ترین آدمی ہیں جن کی مجموعی مالیت ایک سو پندرہ ارب ڈالرز ہے مکیش کے سب سے چھوٹے صاحبزادے اٹھائیس سالہ ارند امبانی رمہ برس بارہ جولائی کو رادکہ مرچنٹ سے شادی کرنے والے ہیں آنند اپنے تین بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں سبھی ریلائنس انڈسٹریز کے بورڈ میں شامل ہیں نوجوان آنند امبانی ریلائنس کے انرجی کاروبار سے وابستہ ہے اور ریلائنس فاؤنڈیشن کے بورڈ میمبر بھی ہیں والی ووڈ سے شارو خان اور امیتہ بچن سمیت بہت سے ستارے جام نگر شہر میں ہونے والی اس تین لزہ تقریبات میں شریک ہوئے آنند امبانی کی شادی سے پہلے ہونے والی تقریب میں مارک زکربرگ اور ریانہ جام نگر اپنے چارٹر پلینز میں پہنچے جبکہ گلوکارہ ریانہ نے آنند امبانی کی شادی سے پہلے کی اس تقریب میں پرفارم بھی کیا جس کے لیے گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ چھاسٹھ سے اناسی کروڑ بھارتی روپے انہوں نے اس چیز کا معافضہ لیا ہے جام نگر میں منعقد ہونے والی تقریب کی مہمانوں کی فیرست میں بھارتی عرب پتی گوتم اڈانی اور کمار منگلم برلا بھی شامل تھے شادی سے قبل کی اس تقریب میں شرکت کے لیے بل گیٹس بھی کچھ روز قبل بھارت پہنچے تھے بھارت پہنچنے والے دیگر لوگوں میں کرکٹرز مہندر سنگھ دھونی دوائن براوو اور مرے اچن کلوز بھی شامل ہیں مہمانوں میں بلیک راک کے شریک بانی لیری فنگ ایلفابیٹ کے چیف ایگزیکٹیو سندر پچائی کینیڈا کے سابق وزیر آزم سٹیفن ہارپر آسٹریلیا کے سابق وزیر آزم کیون رڈ اور سابق امریکی صدر ڈانل ٹرمپ کی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ بھی شامل تھے اس تقریب میں ڈیزنی کے سربراہ رابرٹ اگنر کو بھی مدو کیا گیا تھا جنہوں نے بدھ کے روز انڈیا میں اپنے میڈیا کے کاروبار کو ریلائنس انڈسٹریز کے ساتھ زم کرنے کا موہدہ کیا دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک بھارت میں یہ انزمام آٹھ اشاریہ پانچ ارب ڈالرز کی انٹرٹینمنٹ کمپنی کے وجود کا باعث بنے گا انڈیا کے سب سے امیر شخص اور ارب پتی مکیش امبانی کے بیٹے انانت امبانی کی شادی سے پہلے کی یہ تین روزہ تقریب یا جشن جسے کے پری ویڈنگ سیلیبریشن کا نام دیا جا رہا ہے کی ہندوستان میں اور پوری دنیا میں دھوم مچی رہی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق نیو یورک یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پروفیشنل بھارت ناٹیم ڈانسر بننے والی رادے کا مرچنٹ ایک آل راونڈر ہے رادے کا مرچنٹ مشہور کاروباری شخص ویرین اے مرچنٹ اور شائلہ ویرین مرچنٹ کی بیٹی ہیں ویرین مرچنٹ مشہور کمپنی انکور ہیلتھ کیر کے سی اے او اور وائس جیئرمن ہے ویرین مرچنٹ اور شائلہ مرچنٹ کے اساسوں کی کل مالیت سات سو کروڑ انڈین روپے ہیں آنان تمبانی اور رادے کا مرچنٹ کی انیس جنوری دوہزار تیس میں ہندو مذہب کی روایت کے مطابق ہوئی تھی آنان تمبانی اور رادے کا مرچنٹ کی انیس جنوری دوہزار تیس کو ممبئی میں منگنی ہوئی تھی جبکہ جوڑا روہ سال بارہ جولائی کو ممبئی میں ہی شادی کے بندھن میں بن جائے گا بھارتی میڈیا کے مطابق یکم سے تین مارچ تک گجرات کے شہر جامنگر میں آنان تمبانی اور رادے کا مرچنٹ کی شادی سے پہلے کی شاندار تقریبات میں مدو کیے گئے مہمانوں کے لیے ایک شاندار کھانے کا منیو بھی بنایا گیا کچھ دعویوں کے مطابق تقریبات کے لیے سو سے زائد باورچیوں کی خصوصی ٹیم ان دور سے جامنگر پہنچی منیو میں ان دوری کھانوں پر خصوصی توجہ دی گئی جبکہ پارسی کھانے سے لے کر تھائے میکسیکن اور جاپانی پکوان مہمانوں کے لیے خصوصی طور پر تیار کیے گئے ایک اور خبر جو سوشل میڈیا کی زینت بنی رہی اور بہت دھوم مچاتی رہی وہ یہ تھی کہ بولی وڈ کے تین مشہور اداکار شارو خان سلمان خان اور عامر خان ان تینوں نے مل کر اس تقریب میں پرفارم بھی کیا جبکہ دیگر بولی وڈ اداکاروں نے بھی پرفارمنس دی دوزار اٹھارہ میں امبانی کی بیٹی عیشہ کی شادی انڈیا کی سب سے مہنگی تقریب خرار پائی تھی جس میں اطلاعات کے مطابق دس کروڑ ڈالرز خرج کیے گئے تھے اس تقریب میں امریکی گلوکارا بیونس نے پرفارم کیا تھا اور عیشہ امبانی کی شادی کی اس تقریب کو منی ڈیووس سمٹ کا نام بھی دیا گیا تھا کیونکہ اس میں سابق امریکی وزراء ہلری کلنٹن اور جان کیری بھی شریک ہوئے تھے جنہوں نے بولی وڈ کے ستاروں کے ساتھ مل کر رقص بھی کیا تھا جام نگر میں شادی کی اس تقریب کے لیے خصوصی مندر تعمیر کیا گیا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکیش امبانی اتنے امیر کیسے ہوئے تو آئیے ذرا مکیش امبانی کے اس سفر پہ بھی ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں انیس اپریل انیس سو ستاون کو پیدا ہونے والے مکیش دیرو بھائی امبانی آج ایک ہندوستانی عرب پتی کے طور پر مشہور ہیں خاندان میں سب سے بڑا بیٹا ہونے کے ناتے مکیش اپنے والد کی وراثت کو آگے بڑھا رہا ہے خوشکسمتی کی کسرت سے گھرے ہوئے ریلائنس انڈسٹریز کے مینجنگ ڈائریکٹر مکیش امبانی خوابوں کی زندگی گزار رہے ہیں ابتدائی سالوں پر نظر ڈالیں تو مکیش امبانی کو اپنے والد دھیرو بھائی امبانی سے تحریک ملی دھیرو بھائی امبانی نے سوت اور مسالے کی تجارت کر کے اپنے کاروباری سفر کا آغاز کیا پھر اس نے ٹیکسٹائل اور کپڑے بنانے کے لیے ریلائنس انڈسٹریز کی بنیاد رکھی مکیش کے ریلائنس بورڈ میں اپنے بھائی امی لمبانی کے ساتھ شامل ہونے سے پہلے عمر تقریباً بیس سال تھی اور اس نے کیمیکل انجینئرنگ کی تربیت حاصل کی تھی مکیش نے اپنا الگ موقف بنایا اور بڑے پیمانے پر پروڈیکٹ چلا کر عزت کمائی آہستہ آہستہ اس نے انیس سو نوے کی دہائی میں کمپنی کو پیٹرو کیمیکلز اور ریفائننگ کی طرف مورنے میں بڑا حصہ ڈالا اور دو ہزار کی دہائی میں ریٹیل اور ٹیلیکوم کا کام شروع کر دیا ان شعبوں نے مکیش کی ذاتی دولت پہ تیزی سے اضافہ کرنا شروع کیا ان کی قیادت میں ریلائنس انڈسٹریز نے آہستہ آہستہ لیکن مسلسل نئی بلندیاں حاصل کی دوہزار ساتھ تک یہ پہلی ہندوستانی کمپنی بن گئی جس نے سو بلین ڈالرز کا ہنسہ عبور کیا عملی طور پر دونوں بھائیوں نے دیرو بھائی امبانی سے ایک ہی قسم کی ورکشاپ انپٹ تربیت اور مہارت حاصل کی اور جام نگر میں دنیا کا سب سے بڑا ریفائننگ کامپلیکس قائم کیا جب دوہزار دو میں دیرو بھائی امبانی کا انتقال ہوا تو یہ خاندان کے لیے ایک مشکل وقت تھا کیونکہ انہوں نے کوئی وسیعت نہیں چھوڑی مکیش اور انیل کا جھگڑا دس سال سے زیادہ چلا ان کی والدہ کوکلہ بین کو تنازہ تیہ کرنے اور خاندانی کاروبار کو بھائیوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے قدم بڑھانا پڑا وجہ کچھ یوں تھی کہ انیل ٹیلیکوم چاہتا تھا حالانکہ یہ مکیش کی ایجاد تھی کافی تگدو کے بعد مکیش نے ٹیلیکوم کو انیل کو سونپ دیا جو کہ پچیس ہزار کروڑ سے زیادہ مالیت کی تھی چنانچہ انیل نے بجلی مالیاتی خدمت اور ٹیلیکوم پر حکومت کی مکیش نے ٹیکسٹائل، تیل اور گیس، پیٹرو کیمیکلز اور ریفائننگ پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا مکیش امبانی کے ماتحت کمپنیوں کو ریلائنس انڈسٹریز کہا جاتا تھا اور انیل امبانی کے ماتحت کمپنیوں کو ریلائنس انیل دھیرو بھائی امبانی گروپ یا ریلائنس گروپ کہا جاتا تھا اساسوں کی یہ تقسیم ایک غیر مسابقتی شک کے ساتھ بھی تھی اور بھائیوں کو دس سال تک ایک دوسرے کے کاروبار میں جانے سے منع کر دیا گیا تھا الہنگی کے فوراں بعد انیل امبانی کلاود نائن پر تھے کیونکہ انہوں نے ٹیلیکوم بزنس کی شکل میں اپنی پلیٹ میں لک میں پکائے تھے اس دوران مکیش آرائیل پر توجہ مرکوز کرنے میں مصروف تھے دوزار آٹھ تک انیل دنیا کے چھٹے امیر ترین شخص بن چکے تھے اور ان کی مجموعی مالیت بیالیس بلین ڈالرز تھی تاہم سرمایہ کاری کے کچھ غلط فیصلے کرزوں کی بھاری رقم اور مستقل مزاجی اور خودشعور کی کمی اس کے علمناک انجام کی وجہ بنی دوزار انیس میں انیل کو سپریم کورٹ آف انڈیا کی طرف سے حکم ملا کہ وہ یا تو جیل چلا جائے یا سود کے ساتھ پورا قرض ادا کرے جو تقریباً اسی ملین ڈالرز تک تھا مکیش نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے قدم بڑھایا اور اپنے بھائی کو جیل کی سزا سے بچانے کے لیے پوری رقم ادا کر دی دوزار بیس میں انیل نے سفر کو اپنی مجموعی مالیت قرار دیا اور یہ کہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کوئی قابل ذکر اساسا نہیں ہے اور پھر مکیش نے نا صرف قرض ادا کر کے اپنے بھائی کو بچایا بلکہ ریلائنس کمیونکیشنز کے زیادہ تر اساسے بھی خرید لیے مکیش امبانی کا ایشیا کا امیر ترین شخص بننے کا سفر 1981 میں اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے ریلائنس انڈسٹریز لیمٹیڈ کے ساتھ اپنے والد کی مدد کرنی شروع کی دوسری طرف انیل امبانی فائنانس میں انتہائی مہارت کے ساتھ تاجروں کی ایک نئی لائن بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے تاہم خیال کیا جاتا ہے کہ مکیش ایک نئے دور کا کاروباری شخص ہے جو اپنے کاروبار میں جدید ترین اصولوں کی پیروی کرتا ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ صرف ایک شادی کی تقریب نہیں ہے اور یہ ایک شخص کا پاور شو نہیں ہے یہ بیسیکلی انڈیا جو کہ دنیا کی پانچ ہی بڑی معیشت بن چکا ہے اس کا پاور شو ہے اگر آپ غور کریں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ کس طرح پوری مشینری پورے ہندوستان کا ایک ایک باعثر شخص اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہتے ہیں پیسے میں خود بڑی طاقت ہوتی ہے پیسہ بھی اپنی جگہیں موجود ہیں لیکن ہر ایک انسان کا ایک جگہ پر اکٹھا ہونا اور اس چیز کو اتنی ہائپ دینا انٹرنیشنل سیاست دانوں کو بزنسمن کو یہاں پر بلانا ایک چھوٹا کام نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو یہ صرف ایک تقریب نہیں تھی اس کے پیچھے بہت سی بزنس ٹیلز ہوں گی انڈیا ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اور اس کو کیپچر کرنے کے لیے دنیا کے بڑے سے بڑے بزنسمن ہر وقت تیار رہتے ہیں وہیں پر اگر آپ ہندوستانی اور پاکستانی بزنسمنوں کا موازنہ کریں تو آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ویجن کا فرق ہے بہت خودغرضی دکھائی جاتی ہے یہاں کے بزنسمن بھی صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور ترقی نہ کر سکے ان کی اپروچ ضرورت سے زیادہ سیلف سینٹرڈ ہے اور وہ اپنے علاوہ کسی اور کو ترقی کرتا دیکھ نہیں سکتے اور ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جو نیشنل کاؤز ہے وہ بھی اگر کامپرمائز ہوتا ہو تو ہو جائے ہمارا کاروباری شخص سب سے پہلے اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور صرف وہی دیکھتا ہے بہرحال یہ تو صرف ایک بات ہے برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی علو کافی تھا ہر شاخ پہ علو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا جزگے ہاتھ ڈالیں جزگے بات کریں کچھ ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسی ہی کہانی نکلتی ہے اور دکھ ہوتا ہے بہرحال یہ باتیں تو چلتی رہیں گی فیلحال ہم انت تنبانی اور رادے کا مرچنٹ دونوں کو نیک تمنائے پیش کرتے ہیں خوش رہیے جیئے بہت بہت شکریہ